اسلام علیکم کسی بھی وجہ سے آپ کے چوزے کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ انقریب مرنے کی کیفیت ہو تو ہنگامی صورتحال میں ایمرجنسی میں یہ والے کام لازمی کیا کریں جو اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے چوزے کی وینٹ یعنی بیٹ والی جگہ دیکھیں اگر وہ بند ہے تو اسے اس طرح سے کھولیں فازل مواد کو ویسٹ میٹیریل کو بیٹ وغیرہ کو باہر نکالیں اس کے پورٹ یعنی کراپ کا معاینا کریں اگر وہاں پہ بلاکیج ہے کسی بھی وجہ سے بندش ہے تو اس کا مساج کر کے اس بندش کو کھولنے کی کوشش کریں چوزے کو کھلانے پلانے کی بھرپور کوشش کیجئے گا تاکہ اس کے ادھر طاقت آئے انرجی آئے جسم کے مختلف حصوں میں بلڈ سرکولیشن یعنی خون کی روانی خون کے بہاؤ کو تیز کریں گرماش والا محول فراہم کریں کم سے کم سٹریس کم سے کم تناؤ میں رکھیں طاقت بخش ٹونک استعمال کروائیں وقفے وقفے سے پانی پلائیں اور وینٹ سے پھر باہر نکالیں نرم غزائیں دیں وہ والی غزائیں جو آپ کے اس برڈ کے لیے اس چک کے لیے کوت بخش ہوں جو اس وقت تقریباً موت کے موں میں ہے قریبی ویٹ کلینک سے لائف سیونگ فلوڈز یا ڈریپس مہیا کر کے انہیں بوقت ضرورت استعمال کروائیں ان میں کوت بخش الیکٹرولائٹس ملٹی وائٹیمنز امائنو ایسٹس اور دیگر اہم غزائیت سے بھرپور غزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں ویسے تو جب بھی آپ کا کوئی پردہ ایسی تشویشنک حالت کا شکار ہو تو سب سے پہلے آپ کو اس حالت کی وجہ معلوم کرنی چاہیے تاکہ باقاعدہ تشخیص باقاعدہ ڈائیگنوسس کے بعد درست علاج مولجہ کر سکیں لیکن بعض وقت گھرے لپ مانے پہ نگران کے پاس اتنا علم اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ پرندے کی ظاہری علامات کو سمٹمز کو دیکھ کر انہی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریٹمنٹ کا آغاز کریں تو ہمیں ایسی صورتحال میں کرنا یہ چاہیے کہ برڈ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے اسے طاقت فرام کرنی ہے جس کی اس وقت چوزے میں واضح طور پر کمی نظر آ رہی ہے اور اس طاقت کی فرامی کا سب سے بڑا ذریعہ غزہ ہے خوراک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہلکی بھول کی گرماش ہلکی بھول کی حرارت کے ذریعے بھی اس طرح کے برڈز کو طاقت مہیا کی جا سکتی ہے یا پھر تیار شدہ مرکبات وائٹامن بی کمپلیکس یا پھر الیکٹرولائٹس ملٹی وائٹامنز امائنو ایسٹ کے کوئی بھی مرکبات کوئی بھی پروڈکس آپ کو دستیاب ہوتے ہیں انہیں بھی یوز کیا جا سکتا ہے اگر برڈ تیار شدہ کمرشل غزہ صحیح طریقے سے نہیں کھا رہا تو اس صورت میں ہمیں ان غزاؤں کو متحب کرنا ہے جو ان کے لیے ایمیون بوستر کے طور پر کام کریں یعنی جو متاثرہ چکن کے مدافتی نظام کو تقویت دیں کیونکہ یہ چوزہ اپنی زندگی کے اس مرحلے پر اس سٹیج پر ہے کہ جہاں اس کی باڈی کے اندر اس کے جسم کے اندر قدرتی طور پر ابھی اتنی زیادہ کوت مدافت پیدا نہیں ہوئی فیلحال یہ چوزہ ان انٹی باڈیز پر گزارہ کر رہا ہے جو اسے ماں کی جنب سے ملی ہیں لیکن اگر کسی قسم کے محولیتی تناؤ سٹریس آرزے مختلف جرسومو پیتھوجنز کی وجہ سے اگر اس کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کا نظام احراج یعنی ایکسکریٹری سسٹم حراب تو نہیں ہو گیا جس کی مدد سے فاضل مواد کو جسم سے باہر نکالا جا سکتا ہے اور نظام احراج کی خرابی کو یا تو ہم متاثرہ پرندے کی بیٹھو کے ذریعے چیک کرتے ہیں اس جگہ کا بہور معاینہ کرتے ہیں اگر وہ کلوز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو اس پرندے نے غزا کھائی تھی جس بھی صورت میں آپ نے اسے دی تھی اس کو جسم میں ڈائجیسٹ کرنے کے بعد حضم کرنے کے بعد اس میں سے طاقت استعمال کرنے کے بعد جو ویسٹ میٹیریل فاضل مواد فالتو مواد بجتا ہے اسے باہر نکالنے کے لیے یہ جو اس کا سراخ ہے جسے ہم وینٹ کا نام دیتے ہیں یہی بند ہے چاہے اس کی وجہ زیادہ ٹمپریچر ہے یا کم ٹمپریچر ہے لیکن ڈائریا کی وجہ سے لوز موشن کی وجہ سے وینٹ کا بند ہو جانا یہ بھی آپ کے برڈ کو موت کے موں میں لے جاتا ہے لہٰذا ہم نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنی فنگرز کی مدد سے اس کا جو ابڈامن ہوتا ہے جو پیٹ کا ریجن ہوتا ہے اسے ہم نے آہستہ آہستہ وینٹ کی جانب پریس کرنا ہے دبانا ہے تاکہ اندر کسی بھی قسم کا کو ویسٹ میٹیریل موجود ہے تو اس کو فورس فولی باہر نکلا جا سکے جیسے ہی پہلے والا ویسٹ میٹیریل باہر نکلے گا تو نظام احراج پہلے کی نسبت کچھ بہتر کام کرنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس میں آپ بلاکج یعنی بندش نہیں رہی اب آپ گھریلو پمانے پہ جو بھی غزہ آپ نے تیار کی ہوئی تھی چاہے وہ ابلے ہوئے انڈے ہیں یا پھر کوئی اور چیز ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے اس متاثرہ چکن کو کھلانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے آپ کے پاس نرم غزاؤں کی صورت میں پوٹیٹو موجود ہے آلو موجود ہے تو آلو کو اوبال کر اس کے ٹکڑے کر کے اس متاثرہ چکن کے سامنے رکھیں اگر وہ ان ٹکڑوں کو بھی کھانے سے انکار کر رہا ہے تو پھر آپ اس کا پیسٹ بنا کر اپنے ہاتھ کی مدد سے انگلی پہ رکھ کر یا کسی اور میٹیریل کے ذریعے اس کے موں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے ایک اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جن برڈز کی آپ کو وینٹ کھولنی پڑے خود بہت نہ کھولے انہیں وقفے وقفے سے ہر پانچ منٹ کے بعد یا سات منٹ کے بعد ایک یا دو ڈراب پانی پلائیں اور پھر سے اگلے پانچ سے سات منٹ کے بعد اس کی وینٹ سے اس پانی کو باہر نکالنے کی کوشش کریں ایسا کرنے سے اس چک کے جو اندرونی ازا انٹرنل آرگنس ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ پہلے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہے تھے اندرونی طور پر جو سسٹمز ہوتے ہیں جو پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے باڈی کے ڈی ہائیڈریٹڈ ہونے کی وجہ سے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے وہ اس پانی کی درست اور بروقت سپلائی کی وجہ سے درست طریقے سے ورگ کرنا شروع کر دیتے ہیں چوزو کا نظام نظام پہلے چند دنوں کے لیے صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا تو بعض اوقات کسی بھی وجہ سے ان کا پورٹ یعنی جو کراپ والا حصہ ہوتا ہے اس میں بلاکج ہونا شروع ہو جاتی ہے چاہے فیڈ کھانے کے بعد انہیں پانی بھرپورتری قسم ہوئی یہ نہ ہوا ہو یا غزہ کھانے کے بعد انہیں بھاگنے یا دوڑنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہو یا ایسا کچھ کھا لیا ہو جو ان کے پورٹ میں جا کر پھنس جائے تو ایسی صورتحار میں پورٹ کے بند ہونے کی وجہ سے آپ کے چکس کی اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا وہ دیکھنے میں اپنی ظاہری جسمانی حالت سے اس طرح سے لاغر محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں پورٹ کو آپ نے ہاتھوں سے پریس کرنے سے اس کا مساج کرنے سے مزید پانی پلا کر یا پورٹ کو فلش کرنے سے بھی آپ کے برڈ ریکاور ہونا سہتیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کھلانے پلانے کی کوشش آپ کو اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ جتنی بھی زیادہ میڈیسنس جتنی بھی زیادہ عدویات استعمال کر لیں جو بھی طریقہ کار استعمال کر لیں جب تک غزہ کے ذریعے خوراک کے ذریعے اپنے برڈ کو انرجی فراہم نہیں کریں گے تب تک اس کے سہتیاب ہونے کے امکاناتیاتوں بہت کم ہوں گے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جسم کے مختلف حصوں کو اس طرح سے ایکسرسائز کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے لاغر سوست ہونے کے وجہ سے ان پارٹس میں ان حصوں میں گرمائش والا محول اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک تو اس چوزے کی ابھی عمر بہت کام ہے اور دوسرا اس کے جسم کے اوپر پروں کی تیہ پروں کی لمبائی بھی بہت کام ہے جس درجہ حرارت پہ جس ٹمپریچر پہ آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پرسکور محسوس ہوتا ہے تو این ممکن ہے کہ آپ کے چوزے کو اسی درجہ حرارت پہ تھنڈ لک رہی ہو وہ کول سٹریس کا شکار ہوتا جا رہا ہو اوپر سے اس کا مدافتی نظام بہت نیچے آیا ہوا ہو کافی حد تک کمزور ہو چکا ہو تو ایسے حالات میں اگر آپ متاثرہ چکن کو حرارت والا انواریمنٹ مہیا کریں گے تو اس کو ریکاور ہونے میں اپنی صحت کو بحال کرنے میں آسانی رہے گی ایسی کنڈیشن میں آپ نے اس کو کم سے کم اوقات کے لیے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے مطلب کوئی بھی ایسا فیکٹر جو اس کو سٹریس میں لائے اسے اس چوزے سے دور رکھئے گا کیونکہ اس حالت میں چوزہ مزید سٹریس کو برداشت نہیں کر پائے گا طاقت والی دوائیں ٹانکس استعمال کرواتے ہیں جیسا کہ ویٹمن بی کمپلیکس تو اس کی ڈوز 0.05 ایمل یعنی 0.05 سی سی کے حساب سے آپ اس متاثرہ برڈ کو زیرے جلد یعنی کہ سب کٹ لگائیں گے اور لگاتار تین دنوں کے لیے لگاتے رہیں گے اور جیسے ہی پرندہ نارمل لائف کی جنب آتا دکھائی دے تو آپ نے اس کے سامنے جو بھی غزائیں رکھنی ہیں ان کے اندر تمام نیوٹریشن ساری کی ساری غزائیت تقریباً موجود ہونی چاہیے اور گھریلو پمانے پہ ہمارے پاس اُبلے ہوئے انڈے کی صورت میں اس طرح کی غزائیت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے اگر اُبلے ہوئے انڈو کی جانب متاثرہ چک صحیح طریقے سے راغب نہیں ہوتے دلچسپی نہیں لیتے اسے کھانا نہیں چاہتے تو ایسی کنڈیشن میں آپ انہیں سافٹ فلوڈز سافٹ ڈائٹس وغیرہ مہویا کریں جو کہ آپ کو قریبی کلینک سے دستیاب ہو جاتی ہیں ڈے اول چک یعنی پہلے دن کا چوزا یا ایک ہفتے کا یا آٹھ سے دس دنوں کا ان کے اندر جو ایمنٹی ہوتی ہے جو مدفتی نظام ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے اور ہلکے پھلکے کسی بھی قسم کے دباؤ کی وجہ سے کسی بھی قسم کے سٹریس کی وجہ سے ان کے متاثر ہونے کے امکانات موجود رہتے ہیں اس چوزے کے متاثر ہونے کی وجہ چاہے آج کل کی گردوگبار ہے یا پھر اس کے ساتھ مینجمنٹ، دیکھ بال، نگرانی کے والے سے کسی قسم کی ناانصافی ہوئی ہو یا کوئی وجہ اور ہو آپ کو اپنے پرندے کی ایمنٹی کو اپنے برڈ کی انرجی کو پھر سے مینٹین کرنا پڑتا ہے بحال کرنا پڑتا ہے ننے چوزے کمزور ایمیون سسٹم کی وجہ سے بہت جلد انفیکشن پکڑ لیتے ہیں یہ انفیکشن غذا کے ذریعے بھی آ سکتا ہے محول کے ذریعے بھی، ہوا کے ذریعے بھی کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے آپ کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ آپ جلد سے جلد ان کے ایمیون سسٹم کو مضبوط کر لیں پہلا ایک ڈیڑھ یا دو ہفتوں تک جو ان کا انتہائی نگہ داشت کا دورانیاں ہوتا ہے اس دوران مکمل ذمہ داری سے آپ نے اپنے چکنز کی جسمانی نشنمہ ان کی ایمیونٹی کی ڈیویلپمنٹ کے والے سے اپنی طرف سے بہو بھی کردار ادا کرنا ہے جب تک چکس کا دو سے اڑائی ہفتوں کا دورانیاں مکمل نہ ہو جائے تب تک آپ ان کے زیر استعمال تمام اشیاء کو رہائشگا سے باہر نکال کر دھویں سورج کی دھوپ میسر ہے تو انہیں سان لائٹ میں خوشکونے کے لیے رکھیں اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی جراسین کچھ میٹیریل موجود ہے جو بھی ڈیس انفیکٹنٹ ہے اسے ان برتنوں اوزار رہائش کا کوپ کے اندر اور باہر استعمال کروائیں تاکہ جرسومو کو پیتو جنس کو نشنمہ پانے سے روکا جا سکے اور آپ کے چکنز زندگی کے ابتدائی مراحل میں موزار جرسومو کی زد میں آنے سے بچے رہیں جب بھی چکس تک رسائی حاصل کر دی ہو کسی بھی وجہ سے آپ کو چکس کو پکڑنا پڑے یا ان کے قریب جانا پڑے کوشش کیجئے گا کہ اچھی طرح سے پہلے اپنی جراسین کشی کریں اپنے جسم کے اپنے کپڑوں جوتوں کے کسی بھی حصے پہ جرسومیں اپنے چکس تک نہ لے کے جائیں اپنا ہیار رکھی گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ